وائلکم بیک بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پہلا ٹیش بنگلہ دیش پاکستان کی بیٹنگ لیٹ کھڑا گئی عبداللہ شفیق پھر ناکام ہو گئے دو رنز بنا کر پاولین لوٹ گئے کپتان شان مسود بھی دھگا دے گئے ہیں چھے رنز پر چلتے بنے بابر آزم بھی ناکام دکھائی دیئے ہیں صرف دو گیندوں کا سامنا کر سکے بغیر کوئی رنز بنایا آؤٹ ہو گئے گرین چھرز کی جانب سے میچ کا آغاز سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے کیا عبداللہ شفیق تیسرے اوور میں بنگلہ دیشی بولر حسن محمد کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے چپکہ راولپنڈی میں آج صبح صویرے تیز بارش ہوئی جس کے بعد گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث ٹاؤس تاخیر کا شکار ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ اس وقت سیریز جاری ہے راولپنڈی کے کرکٹ سیڈیم میں سولہ کے مجموعی سکور قومی ٹیم کے تین بلے باس پیویلین لوٹ گئے ہیں باور آزم صفر عبداللہ شفیق دو اور شال مسود چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں تین وکٹوں کے نقصان پر اس وقت صرف اور صرف تئیس رنز ہی بنا سکی ہے ٹیم پاک بنگلہ دیش ٹیس پاکستانی بیٹنگ لائن فاسٹ وکٹ پر مشکلات کا سامنا سولہ کے مجموعی سکور ٹیم کے تین بلے باس پیویلین لوٹ گئے ہیں خبر دیں آپ کو باخبر سیکیورٹی زرائے کا بانی چیرمن کے آج پیز عمید سے متعلق اڈیالا چیل میں ریمارکس پر ردعمل سیکیورٹی زرائے کے مطابق بانی چیرمن ہوتا کون ہے بتانے والا کہ پیز عمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا پھر نہیں اگر بانی چیرمن کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا تاکہ سارے دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیرمن کیا کرتا اور کراتا رہا ہے اہم خبر ہے اس مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کراتا رہا باخبر سیکیورٹی زرائے موزی تفصیلہ جانیں گے جاویش احزاد سے جی جاوید اس حوال سے مکمل تفصیل سے آگاہ کریں جاویش احزاد وہ ہمیں سن بھا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے ٹرائل کوٹ کا اس حوال سے بتائیے گا جاویش احزاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فل بکت اپنے دیکھنے والے ناظرین کو اہم معاملے سے متعلق آگاہ کریں بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گپتگو میں کہا کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل فیض کا معاملہ نیشل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں لوکل مسئلہ ہے اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے مجھے معلوم ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں بند کمرے میں فیصلے کریں گے میرے خلاف سارے کیسز کو پلس ہونا چاہیے اور جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں نہ کوئی تعلق رہا آدمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا یہ احمق لوگ ہیں کہتے ہیں جنرل فیض سے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ افاقی حکومت سے یا فوج سے جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں آرمی چیف سے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا انٹرنل مسئلہ نہیں میں سوال سابق وزرعظم ہوں مجھے ملٹری کوٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گیا تھا اگر نو مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کیا جائے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کو انتیس اگرز دوہزار چوبیس تک مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لئے اکاؤنٹس کے مربوط گوشوارے جمع کرانے کے ہدایت کر دی الامی کے مطابق الیکشنز ایک دوہزار سترہ کی دفعہ دو سو دس کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت ہے گوشوارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے آرڈٹ ہونے اور پارٹی سربراہ کے ذریعے دستخط ہونے ضروری ہیں فارم ڈی پر گوشوارے جمع کرائے جائیں گے جو الیکشن کمیشن کے دفاتر سے مفت دستیاب ہوں گے خبر دے رہے ہیں آپ کو فارم میں آور رائٹنگ قابل قبول نہیں ہوگی سیاسی جماعتوں کو انتیس اگرز تک دوہزار تیس چوبیس کے گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت گوشوارے آڈٹ اور پارٹی سربراہ کے ذریعے دستخط ہونا ضروری الیکشن کمیشن کے علامیہ میں ایسا کہا گیا فارم ڈی پر گوشوارے جمع کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کا علامیہ سامنے آیا ہے فارم میں آور رائٹنگ قابل قبول نہیں آڈیٹر کا سرٹیفکیٹ جاری سیاسی جماعتوں کو انتیس اگرز تک دوہزار تیس چوبیس کے گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے گوشوارے آڈٹ اور پارٹی سربراہ کے ذریعے دستخط ہونا ضروری الیکشن کمیشن کا علامیہ ہے فارم ڈی پر گوشوارے جمع کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے علامیہ جاری کر دیا فارم میں آور آئٹنگ قابل قبول نہیں ہے الیکشن کمیشن نے ریجسٹرٹ سیاسی جماعتوں کی نئے اپ ڈیٹ فہرز جاری کر دی الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹرٹ الیکشن کمیشن نے مسلمی نون کے پارٹی صدارتی الیکشن جماعت اسلامی کے انٹرہ پارٹی الیکشن تسلیم کر دیئے الیکشن کمیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی صدر یا چیئرمن کے نام بھی اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا تحریک انصاف تحال ریجسٹرٹ سیاسی جماعتوں کی فیرستوں میں موجود تاہم تحریک انصاف بغیر صدارت سیاسی جماعتوں کی فیرست میں شامل موجود ہے تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی انتخابات تحال الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیے تحریک انصاف انٹرپارٹی انتخابات کا کیس تحال زیرے التوا ہے تحریک انصاف انٹرپارٹی انتخابات نہ ہونے کے باعث بلک انتخابی نشان سے محروم ہے ہم خبر دیں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم ختم کر دیا بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کی دستاویزات فراہمی کی درخواست پر سمات ہوئی جسٹس میاغل حسن اور عزیب اور جسٹس بابر ستار نے سمات کی نیبنی القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا جسٹس میاغل حسن اور عزیب اور جسٹس بابر ستار نے سمات کی ہے آپ کو بتائیں کہ نیبنی القادر ٹرسٹ بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا ہے اسلامباد ہائے کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کال اپ نوٹس اور گرفتاری کو غیر قانونی دینے کی بانی پی ٹی آئے و برشا بی بی کی درخواستیں خارج کر دی عدالت نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ایس ارسلان افتخار یا رخصانہ بنگش کیسس پار آتا ہے یا نہیں سلمان صفدہ نے کہا کہ دو دن ہو گئے ہیں میں نے زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست دار نہیں کی میری استدہ ہے کہ درخواست زمانت قبل اس گرفتاری کو بحال کیا جائے عدالت نے کہا کہ سلمان صحاب ایک طریقہ کار کے تحت چیزیں آئی ہیں اور چلی ہیں اس کیس کو ہم انڈرٹین ہی نہیں کر سکتے توشہ خانہ ریفرنس ٹو کال اپ نوٹسز کی خلاف درخواستیں خارج کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں ناب میٹنگ ریکارڈ سے متعلق درخواست منظور کر لی جبکہ عدالت نے نیم عدالت کا فیصلہ کل ادم بھی قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورڈ کا نیب کو دو لاکھ روپے جرمانہ اجسٹس تارک سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ دے دیا جرمانہ سابق بزرعال پنجاب پرویز الہی سے متعلق غیر ضروری درخواست طائر کرنے پر کیا گیا ہے دو رکنی بینچ نے نیب کی درخواست غیر ضروری کرار دے کر خارج کر دی جسٹس تارک سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ دیا ہے پرویز الہی سے مطالعہ غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے دورکنی بینچ نے نیب کی درخواست غیر ضروری قرار دے کر خارج کر دی ہے الہور ہائے کورٹ نے نیب کو دو لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر سدارت سینیٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خسانہ کا اجلاس جاری ہے بینگنگ کمپنیز ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر بحث ہوئی سینیٹر فاروق اشنائک نے بل کی مخالفت کر دی فاروق اشنائک نے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں کوئی بل موف نہیں ہو سکتا یہ بل غیر قانونی طور پر یہاں آیا چیئرمن کمیٹی نے وزیر خزانہ کو بل دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اہم معاملہ ہے جس مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیئرمن کمیٹی کی وزیر خزانہ کو بل دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے فائر وال سسٹم تحریک انصاف کی دور حکومت پر لائے گیا اکتوبر دوہزار بیس میں عمل درامت کیلئے حکومت نے خط بھی لکھا چیئرمن پی ٹی اے ویجر جنرل لٹائٹ حفیظ الرحمن کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف بولے وی پی این بند نہیں کر سکتے اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں سید امین الحقی زیر صدارت قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں چیئرمن پی ٹی اے میجر جنرل لٹائٹ حفیظ الرحمن نے کمیٹی کو انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے پر بیفنگ دی چیئرمن پی ٹی اے نے بتایا کہ مارچ دوہزار انیس میں فائر وال کے نظام منظوری دی گئی دوہزار انیس میں ہی سسٹم کے اپگریڈیشن شروع کی گئی وی ایم ایس کو مارچ دوہزار انیس میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا عمر ایم نے سوالات کے تو چیئرمن پی ٹی اے نے کہا کہ اس سسٹم پی ٹی اے دور حکومت میں ہی لائے گیا تھا اس دوران دوروں میں جملوں کا تبادلہ ہوا نولگی رکنے قائمہ کمیٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی اے نے کہا تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے چیئرمن پی ٹی اے بولے ساتھ فائبر آپٹیک کیبل پاکستان آتی ہیں جن میں سے ایک خراب ہے ستائیسہ گستہ کیبل ٹھیک ہو جائے گی پائمہ کمیٹی کے اجلاس میں فائر وال کا اعتراف کرنے کے بعد چیئرمن پی ٹی اے فائر وال سے مکر گئے چیئرمن پی ٹی اے کی میڈیا سے گفتگو میں انوکھی منطق کہتے ہیں کس نے کہا ہے یہ فائر وال ہے یہ ویب منشمنٹ سسٹم ہے فائر وال گریٹ ٹافک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے چیئرمن پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں فائر وال کا لفظ کہیں نہیں ہے یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے کس نے کہا ہے یہ فائر وال ہے یہ ویب منشمنٹ سسٹم ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں لہور ہائی کورٹ میں ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی پی ٹی اے نے انٹرنیٹ کی بندش سے مطالق اپنا جواب جمع کرا دیا پی ٹی اے نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کا اعتراف کر لیا عدالت نے درخواست کزار کو درخواست میں دارمین کرنے کے دائر کرنے کے ہدایت کر دی ہے مزید تفصیلات جانیں گے سبتین علی سے سبتین بتائے گا انٹرنیٹ کے بندش کے خلاف سمات ہوئی ہے مزید کے تفصیلات ہیں Every bot Much Hills جی بالکل ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر سماتے ہی پی ٹی اے انٹرنیٹ کی بندش سے مطالق جو ہے اپنا جواب جو آک جو آک روا گی پی ٹی اے نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کا جو اعتراف کر لیا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی چار بجوہات جو ہے وہ بیانٹی گے زیرے سمندر برین کیبل جو ہے کٹ جانے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیٹ جو ہے وہ کام ہوئی ترتی چلائی کی جو پیر کو ایک انٹرنیٹ کمپنی کی زندگی تربیر جو تربیر کی وجہ سے سپیٹ جو ہے کام ہوئی مصلتہ انٹرنیٹ کمپنی کے خلاف سے سکت جو ایکشن لیا گیا اور ملازمی کو جو مرتل کیا گیا پندرہ اگت کو انگیان نیشنل ڈے پر جو ہے سائبر ایکٹو ہوا جس سے انٹرنیٹ لوگ ہوا ہے وہی انہیں کے استعمال کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی جو ہے پھر جو شکریہ سبتین علی ہمیں آگاہ کر رہے تھے سینیٹر شہری رحمان کی صدارت میں موسمیاتی تبدیلی اور محولیاتی تحفظ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں اسلامباد کے راول دیم میں علودگی اور بڑی تعداد میں مردہ مشنیوں کی موجودگی کا معاملہ زیرے بحس رہا ممبر سیڈی اے نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہر سال سامنے آتا ہے بنی گالا اور بھارکوں میں غیر قانونی رہائشی عبادیوں کا سیورش پانی راول دیم میں گرتا ہے اسلامباد میں تین ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے راول دیم میں نوے لاکھ گیلن پانی یومیا سیورش کا پانی مل رہا ہے کمیٹی ارکان نے حیرت کا اصحار کرتا ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کو مسلسل آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے سیڈی اے حکام نے بتایا کہ راول دیم سے راول پنڈی کو پینے کا پانی فراہم ہوتا ہے راول پنڈی واسطہ نے پینے کے پانی کے لیے اپنے علاقے میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا ہوا ہے شریر رحمان نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ہر سال یہ معاملہ سامنے آتا ہے تاہم سیڈی اے حکام کو کچھ نہیں بتا دوہزار اکیس سے یہ تین ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا سن رہے ہیں خبر دیں آپ کو برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسدات کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار ملزم فرحان آصف کو زلہ کچھری لاہور میں دالت میں پیش کر دیا جو ریشل میجسٹریٹ نے ملزم فرحان آصف کا ایک دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے جج نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ ملزم سے جلد از جلد تفتیش مکمل کی جائے ایف آئی اے نے ملزم کا چودہ دن کا جسمانی ریمان مانگا تھا ملزم کے مقدمے پیکا اکٹ کی دفعہ نو اور دس اے کے تحت درج کیا گیا ہے اہم خبر ہے اس مطالق آگاہ کر رہے ہیں ایف آئی اے نے ملزم فرحان آصف کو زلہ کچھری لاہور میں عدالت میں پیش کیا ہے لاہور برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کا یہ معاملہ ہے عدالت کی تفتیشی افسر کو یہ ہدایات دی گئی ایف آئی اے نے ملزم فرحان آصف کو زلہ کچھری لاہور میں عدالت میں پیش کیا ہے موزی تفصیلات بتاتے ہیں پوچھیں گے سبتین علی سے جی سبتین علی مکمل آگاہ کریں سمات کے حوالے سے جی بالکل برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کریم نے گرکار ملزم فرحان کو آصف کو عدالت میں پیش کر دیا ملزم فرحان آصف کا ایک دن کا جسمانی رمان جو مندور کر دیا ملزم سے جلدہ جلدہ تفیش مکمل کی جائے جلدہ تفیشی افسر کو ہدایت آئی فائی اے نے ملزم کا چودہ دن کا جو جسمانی رمان مانگا تھا ملزم کی مقدمہ پیکر ایکٹ نائے دفعہ نائن اور ٹین کے تیز جو مقدمہ درج کیا گیا جی بہت شکریہ سبتین علی اسلامباد میں فیضاباد سے کلاب روڈ تک ہوترز کے غیر قانونی پارکنگز اور نرسریز کے خلاف آپریشن سی ڈی اے نے متعدد ہوترز کے غیر قانونی پارکنگز کو بلڈوز کر کے سیل کر دیا ہے زمان مغل مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گی جی زمان جی بلکل سینٹ میں ایک سیڈیٹر کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلامباد فیضاباد سے کلاب روڈ تک جتنے ہوتلز ہیں اور نرسریز ہیں اور دیگر جو شاپنگ مالز ہیں وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے پارکنگز بنائی گئی ہے ان کے خلاف آج تک سی ڈی اے نے کیا کاروائی کی ہے جس کے بعد سی ڈی اے انوارمنٹ کی جانب سے باقیدہ ایک تیرینی خط لکھا گیا تھا ڈیریکٹر انفورسمنٹ کے نام پہ اور اس کے بعد جی جی کو بھی وہ خط کیا تھا وہی خط کیا تھا چیئرمنٹ کو گیا تھا جس کے مندوری کے بعد باقیدہ انوارمنٹ نے انفورسمنٹ کے ساتھ مل کر یہ آپریشن کیا اس میں متعدد جو ہوتلز ہیں اور دیگر جو شاپنگ مالز ہیں ان کی پارکنگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ چلان بھی کیے گئے تھے اور سی نرسییں ایسی ہیں جن کو بردوز بھی کیا گیا ہے جبکہ تین سے چار ہوتلز ہیں پارکنگ میں ٹف سٹائل لگی ہوئی تھی اور کچھ یو ہے وہ وہاں پہ کنکریٹ کی گئی تھی اور وہاں سے ٹف سٹائل کو اٹھایا گیا ہے کنکریٹ کو اٹھایا گیا ہے ہٹانے کے بعد ان کو سیل بھی کر دیا گیا ہے بہت شکریہ سامان مغل ویلکم بیک خبر دے آپ کو آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے نئے کرس پروگرام کی منظوری آئندہ ماہ تک موخر کر دی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے نئے کرس پروگرام کی منظوری آئندہ ماہ تک موخر جبکہ دوست ممالک سے بارہ ارب ڈالر کرس بروقت رول آور نہ ہونے کی تاخیر بڑی وجہ بنی ہیں اور وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئیم ایک ایسیکٹیف بورٹ کے شیڈیول میں پاکستان کا نام تحال شامل نہیں کیا گیا اور ایسیکٹیف بورٹ اٹھائیس سے تیس اگز تک ویتنام سمیت تین لیگر ملکوں کی درخواستوں پر غور کرے گا روہ مالی سال اٹھ ہزار پانسو ارب روپے قرض لینے کا پلان تیار کر لیا گیا مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں بانویں فیصد قرض مقامی ذرائع سے لیا جائے گا آٹھ فیصد قرض بینونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مقامی ذرائع سے قرض حاصل کرنے کے لیے پاکستان انویسمنٹ بانڈز اجارہ سکوگ جاری کیا جائے گا مقامی فائننسنگ کے لیے تین ماہ چھے ماہ اور بارہ ماہ کے لیے شورٹ ٹم کے لیے ٹی بلز کا اجرہ نہیں کیا جائے گا حکومت مرکزی بینک سے کوئی قرض نہیں لے گی کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلنس پروگرام کے تحت ای ڈی بی چالیس کروڑ ڈالر کرز لینے کا پلان ہے پلان کے مطابق مومن انٹیوزف فائننس پروگرام کے تحت ای ڈی بی سے دس کروڑ ڈالر کرز لیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ دومیسٹک ریسورس موبولائزیشن پروگرام کے تحت تیس کروڑ ڈالر کرز حاصل کرنے کا پلان ہے جبکہ روہ مالی سال ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا کمرشل کرز حاصل کیا جائے گا عالمی مارکیٹ میں گرین بانڈ اور چائنیز مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے کا پلان ہے چائنیز مارکیٹ میں روہ مالی سال تیس کروڑ ڈالر کا بانڈ اشیو کیا جائے گا ایک ہزار انتالیس ارب روپے بیرونی کرزوں پر سود ادائیگیوں پر خرچ ہوں گے جبکہ آٹھ ہزار ساتھ سو چھتیس ارب روپے مقامی کرزوں پر خرچ ہوں گے اب بات کریں گے خالیہ مونسون بارشوں کے حوالے سے ملک کے مختلف حصوں میں موسیلہ دھار بارشیں نشبی علاقے ڈوب گئے لالا موسیلہ شہر اور گردوں نمو میں موسیلہ دھار بارش شہر پانی میں ڈوب گیا مورید کے کندیاں چشمہ اور نواہی علاقوں میں تیز ہماؤں کے ساتھ موسیلہ دھار بارش میاں مالی کے علاقے کمر مشانے میں تفانی بارش نے تباہی مچادی برساتی نالوں کا پانی کئی دہاتوں میں داخل ہو گیا کئی گھر زمی بوس ہو گئے ہیں ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے پانی سے مکمل تباہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کی امدادی کاروائی جاری دہاتوں کا زمینی راستے بند ہونے سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے گجرات میں وقفے وقفے سے بارش بارش کے پانی سے نشیبی علاقے ذریاب آ گئے ہیں سیورج کا نظام درہم برہم اسے کے ساتھ نیوز بولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بیئی نیوز کیونکہ ہم ہیں قوم کی سو